لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ العظیم وعظو باللہ السلام العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید العنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشقی ظنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وحادینا ومعولانا ومقتدانا وکل غالب علی ابن عبی طالب مولا القونین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد وعلیٰ تیبین تاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا عمر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام من عرف نفسہو فقد عرف ربہو صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ ادراز سے گزارش ہے کہ ایک بات سورہ حمد و تین بات سورہ اخلاص کی طلاعات رمائیں اور جن مرغومین کے عیسال سواب کیلئے ملی سیزا کا انعقاد ہے جناب بند حسن صاحب ابن مظفر حسین سید حاسم علی ابن ساق علی صاحب مرغوم کی روح کو عیسال سواب فرما دیں سید حاسم سین سید حاسم covered سید یا جائے مجزان محترم صحبان ایمان اس سزا خانے میں پہلی بار زیارت اور حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی دلی حاجتوں کو پرودگار پر لائے چونکہ بہرحال یہ مجلس بنا میں عیسیٰ صواب ہے اور مجلس سے عیسیٰ صواب منقض ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ اسے شفاعت مل جائے اور اس مجلس کا آغاز ہی شفاعت سے ہوا ہے یعنی مجلس کا آغاز شفاعت سے ہوا سوزخانی کسی اور نے نہیں کی شفاعت نہیں مجلس کا آغاز شفاعت سے ہوا اور ہمیں یقین ہے کہ ہر محبِ علی کی شفاعت ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا چاہنے والا ہو اور اسے شفاعت نہ ملے اگر درِ علی پہ غیر بھی آ جائے تو اسے خدا شفا دے دیتا ہے تو جس نے پوری زندگی ہی محبتِ علی میں گزاری ہو اور ازدانِ گرامی جب محبتِ علی میں زندگی گزارتا ہے تو وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا حسن کا بندہ کہلاتا ہے حسن کا بندہ کہلاتا ہے اور جب حسن کا بندہ کہلائے گا تو وہ کسی اور خاندان سے نہیں آئے گا جب آئے گا تو یا تو مظفر سے آئے گا یا علی کے گھرانے سے آئے گا یا امہ کے گھرانے سے آئے گا اس لیے ہمارے یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں نا وہ نام بھی سمجھ بوجھ کے رکھے جاتے ہیں اس لیے آج سے چودہ سو سال میں لوگوں کو فصل اور فضل سمجھ میں نہیں آیا آپ شاید نہیں پہنچے جملے پر میں نے کہا فصل اور فضل نہیں سمجھ میں آیا لوگوں نے ابھی علی کے مقابلے میں کہا بلا فصل بلا فصل اور جب بینر لگایا تو بلا فصل نہیں لکھا بلا فصل لکھا بھائی کہا ہے سلامات المحمد والمحمد تو یاد رکھئے گا کہ چونکہ میں نے جس حدیع مولا کائنات کے قول کو اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنام قلام قرار دیا صاحبان نے المفہم ہے میں مہلیسی مجمع ہے میں تو اس سے دعائیں چاہتا ہوں تعلیم علموں کہ اللہ کے محبوب ترین بندے مولا کائنات نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی پہلے اپنے نفس کو پہچانو تب تمہیں رب سمجھ میں آئے گا اگر رب کو سمجھنا ہے تو پہلے نفس کو پہچانو تو اجزانِ گرامی نفس کو وہی قوم پہچان سکتی ہے جس کے پاس نفس اللہ جیسا مولا نفس کو وہی پہچان سکتا ہے جس کے پاس نفس اللہ جیسا مولا ہو اور نفس اللہ جیسا مولا جس قوم کے پاس ہے تو جس کا آقا نہیں مرتا اس کی امت کیسے مرے گی اس کا چہنے والا کیسے مرے گا یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کسی دوسری قوموں کے پاس مرنے کے بعد پڑھایا نہیں جاتا پڑھایا ہمارے ہاں جاتا ہے پڑھایا اس لیے جاتا ہے کسی اور سے پوچھئے تم کیوں نہیں پڑھتے تو آواز آئے گی میرے ہاں کوئی زندہ ہی نہیں ہے میرے ہاں کوئی زندہ ہی نہیں ہے اب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کیوں پڑھاتے ہو آپ کیوں پڑھاتے ہو تو آپ آواز دیجئے گا اما ایک جس کا زندہ ہو وہ نہیں مرتا اس کا چودہ ہو مرنے نہیں دیتی ہے مرنے نہیں دیتی ہے مگر ہاں اپنے نفس کو ضرور پہچان لیجئے گا جب اپنے نفس کو انسان پہچان لے گا تو غلور نہیں آئے گا تکبر نہیں آئے گا انہا نہیں آئے گا اس لیے آپ جب نفس اللہ کے چاہنے والے ہیں تو نفس اللہ میں جب کوئی عیب نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے تو علی کے چاہنے والوں میں بھی کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے کوئی برائی نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم تو زمانے کے سامنے آئیڈیل بن کے آنا چاہیے ایک نمونہ بن کے آنا چاہیے یہ بات یاد رکھئے گا اکارتہ وہی ہے جس پہ پھل نہیں پایا جاتا جس کے پاس پھل پایا جاتا ہے وہ اکارتہ نہیں جھک کے ملتا ہے بھئی چتنے جھکتے جاؤگے بلد ہوتے سنے جاؤگے سنوات المحمد والے محمد پوری توجہ سامنے کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر ہمارے صاحبان مومنین نے ابھی پیشخانی بھی کیا ہمارے شفی بھائی نے جو ہے سوچ پڑھا یہ اگر سوچنے لگے اب ہم سے اچھا سوچخاں بان آرس میں کوئی نہیں ہے تحذیب الہسن سوچنے لگے ہم سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے اچھا یہ جو ہم ناس کر رہے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی خطیب نہیں ہے یہ ناس کرنے لگے کہ ہم سے اچھا کوئی خطیب نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے یہ جو شوق ہے یہ ہماری جو اپنا ایک تکبر ہے مولا کائنات کی نگاہ میں یہ عقل مندی کی دلیل ہے کہ بے وقوفی کی فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا مولا کہتے ہیں کہ اگر انسان خود اپنے کو بلند سمجھنے لگے ناز برداری کرنے لگے تو وہ اول درجے کا بے وقوف ہے وہ اول درجے کا بے وقوف ہے مولا کہتے ہیں کہ تم عمل کرتے جاؤ قصیدہ پڑھنے والا میں قصیدہ پڑھنے والا اللہ خل کرے گا آپ کے اچھے عمال ہیں تو اللہ خل کرے گا آپ کا قصیدہ پڑھنے والا اس لیے آپ نے دیکھا زمانے نے بہت مل کے چاہا کہ ذکر علی مٹا دیں ہے نا بہت لوگوں نے چاہا مٹا نہیں مٹا مٹانے والے خود مٹ گئے مٹانے والے خود مٹ گئے دیکھیں علی کے مقابلے میں لانے کے لیے چودہ سو پرس سے کوشش ہو رہی ہے لائے جائے لائے جائے لائے جائے مگر آج بھی کسی اور جنگہ پہ بہت توجہ کسی اور کے نام کا نعرہ نہیں لگتا صوفیوں کے دربار میں علی صوفیوں کے دربار میں علی کچھوچھا میں علی ہے نا نظام الدین میں علی عجمیر میں علی ہر جنگہ علی اب تو میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ یہ نعرہ دوسرے لگا رہے ہیں دوسرے لگا رہے ہیں میں نے پوچھا کیوں لگاتے ہو یہ نعرہ لگانے سے کیا فائدہ کہ ہماری قوم گزدل ہو رہی ہے علی کل کے بخاضر بنا میں علی بتاؤں بھولی توجہ صاحبے میں ممبر کو روا بنا کے براؤں اب اس سال ذلہجہ میں ہمارے کہا ایک ماشرہ عثمان صاحب ہیں جیراجی میں اور برحال خوش عقیدہ ہیں ان کی بیٹی کہ شادی تہہ ہوئی میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب آپ کو بھی شادی میں آنا ہے میں کہا انشاءاللہ ہوں گا میں نے پوچھا کہاں شادی ہوگی کہا دیکھئے لڑکہ انجینئر ہے وہ چاہتا ہے کہ شادی اسلامی ترس پکی جا جائے میں نے کہا الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہا کہا ہوگی کہا بابا رسالدار کے مزار پر کہاں ٹیپ ہو رہا آپ پوچھ بھی سکتے ہیں شاید عثمان صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ چونکہ وہ بھی ممبر ہیں تو عثمان صاحب جب دکاہ ہو گیا تو تمام علماء تمام مقاتبی فگر کے لوگ تھے انہوں نے تقریر کیا اور اس بیچ میں عثمان صاحب نے نعرہ لگائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری خدا کی قسم کا کیا قیامت خیل جملہ ہے میں نے کہا محشن عثمان صاحب اس وقت نعرہ حیدری کی کیا دلوت تھی بہت توجہو یہاں دیوبندی بھی تھے یہاں پر علمی بھی بلایا آپ نے ہے شیعہ کوئی بلایا ہے چلیئے ہمیں تو پسند آ گیا یہ آپ نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہیں بہت توجہو بہت توجہو آپ نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہیں کیا چملہ کا حیزہ نگرہ وہ کہتے ہیں مولانا میں نے اس لیے نعرہ حیدری لگایا کہ میرے کہاں میری بچی کے جو اولاد پیدا ہو وہ بھاگیڑوں نہ ہو یہ چملہ ماشتر عثمان صاحب کا چملہ ممبرو گواہ کہہ رہا انہوں نے کہا اس لیے تھا کہ میرے کہاں جو بچہ پیدا ہو وہ بھاگیڑوں نہ پیدا ہو وفادار ہو بہادور ہو اب سمجھے جس کو جو چاہو بنا لو بہادور نہیں بنا سکتے سلوات محمد نہیں بنا سکتے اس لیے نہیں بنا سکتے سنیے اس لیے نہیں بنا سکتے صاحبان اللہ مفہم ہیں علم بھائی کے بڑی نگاہ تاریخ پہ بڑے کتابیں ماشاءاللہ بڑے مناسلے بڑے تحریریں ان کی ہیں دقیق نظر ہے تاریخ پہ آپ حضرات کی ایک بار علی ہے کیا کسی ایک شخص کا نام ہے شخصیت کے نام ہے بھائی شخصیت تو کبھی کبھی محدود ہو جاتی ہے علی شخص اور شخصیت نہیں ہے علی تعارف محمد کی علامت ہے علی تعارف محمد کی علامت ہے اب لوگ پوچھتے ہیں شیعوں سے تم کیوں دن رات کہتے ہو یا علی صبح یا علی شام میں یا علی رات میں یا علی میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ موت کا علاج کرو گے زندگی کا بہتا بجو بہتا بجو بہتا بجو موت کا علاج کرو گے زندگی کا میں نے کہا فلاں میں جلے جاؤ ڈاکٹر کے ہاں وہاں جو گیا پلٹ کے نہیں آیا مر گیا کہ خبردار ہم ویسی جنگہ نہیں جائیں گے جہاں موت ہو وہاں جائیں گے جہاں حیات ہو جہاں شفا ہو اب چودہ سو برس نہ سمجھے ہمیں جو مارنے آیا وہ خود مر گیا ہم نہ مرے سلام آدم محمد اب جب مجلسے ہی سالے ثواب ہوئی بند حسن صاحب کی تو کوئی آ گیا اگر بیچارہ بھولے بھٹ کے تو اس نے کہا کیا کر رہا ہوں کہا مجلس اگش کے لیے کہا ہمارے عزیز بندے صاحب تھے حاشم صاحب تھے کہا اچھا انہی کے لیے کہا ہاں کہا یہ مجلس جو کر رہے ہیں پہنچ گئی پہنچی میں نے کہا ہاں پہنچی میں نے کہا تم سے کہ بے خوف ہمارے دیں کچھ سے پہنچ جائے گی کر رہے ہیں کمہار کے مانبارے میں مجلس ہو کرے پہنچ گئی میں نے کہا ہاں پہنچی بندے صاحب کوئی پہنچی حاسم صاحب کوئی پہنچی کیا کیسے پہنچ گئی کہا میں تو راچی سے آیا ہوں میں تو بایا راچی سے آیا ہوں نہیں سمجھ میں آتا تھے ان کو کہا نہیں سمجھ میں آتا کہا میرے پاس قریب آؤ یہی پہ تو آدمی تھے کھڑے تھے اور علی بھائی کوئی توفہ دے رہے تھے کہ میرا دوست تھا پینک میں لیاک دے تھے نا ہے نا اور وہیں اتفاق سے ہمارے رشی بھائی تھے انہوں نے کہا عالم شاہ مت دیجئے گا یہ پڑھا ہے وہ ہاتھ جو عالم شاہ روک لی ہے مجھا رشی کیوں میرا بھی عزیز رہتا بھیجا تھا نہیں پہنچایا میرا بھی عزیز تھا بھیجا نہیں پہنچایا اب انہوں نے نہیں دیا میں نے کہا عالم شاہ دیجئے پہنچا دوں گا کہا مولانا میں نہیں دوں گا کہا کیوں کہ آپ امین نہیں ہیں کہا نہیں دوں گا امین نہیں ہے اب میں ایک بات پوچھتا ہوں یہ مجلس جائز ہے کہ ناجائز جائز اچھا یہ بتائیے یہ جو سال سواب ہو رہا ہے مرہوم کے لیے تو میں نے کہا کہ انہوں روک لیا اب یہ جائے چارے خوش چلیے ہماری بات پر بزر مان گیا ہے نا ایک آدمی ہو رہا گیا ہے کہا عالم شاہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ مولانا کی مصروفیت رہی ہوگی کہیں بھول گیا ہوں گے نہیں پہنچایا ایک مرتبہ اور دے دیجئے بہت نا بچوں انہوں نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو تو دے ہی دیتے ہیں دے ہی دیتے ہیں پھر جب گئے پھر دوسرے سال آئے شیوالے امائلس پڑھنے چلیے پھر کوئی صاحب اٹھے کہ دے نا عالم چانے کا مت دے نا عشی صاحب نے کہا دو مرتبہ دھوکہ کھا چکے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس آل سواب بیدات ہے نا جائز ہے وہ ان کا فیصلہ بلکل درست ہے وہ جائز ہے اپنی جنگہ پہ حق ہے اپنی جنگہ پہ وہ بجا ہے بجا وہ بجا ہے بجا کہیے گا مولانا وہ بجا ہو گئے ہم کہا گئے بھئی آپ کہتے ہیں جائز ہیں تو آپ بھی حق پرائیں وہ بھی حق پرائیں ابھی آپ کہیے گا مولانا یہ تو رنگی چال نہیں چلے گی انہیں بھی خوش کر رہے ہیں انہیں بھی خوش کر رہے ہیں کہ سنو وہ اس لیے جائز ہیں انہیں کوئی امین نہیں ملا انہیں کوئی امین نہیں ملا انہیں کوئی امین نہیں ملا انہیں کہا چالیس ماں بیدار اس سارے سباب بیدار خوابہ بیدار جنہیں چودہ امین ملے سلوات المحمد جنہیں چودہ امین ملے پوری توجہ جنہیں چودہ امین ملے ان کے کہاں قرآن بھیجئے سورہ فاتحہ بھیجئے پیسالِ ثواب بھیجئے کارِ خیر کیجئے مسجد بنوائیے امام بارہ بنوائیے دین کا کام کیجئے سب پہنچتا ہے مگر ہماری قوم کا ایک علم اور ہے دنیا میں بینگ بیلنس زیادہ ہے آخرت کا کم ہے بہت توجہ بہت توجہ دنیا کا بینگ بیلنس زیادہ ہے آخرت کا بینگ بیلنس کم ہے بہت توجہ دنیا کے بینگ بیلنس پر ہم اتنا زور دیتے ہیں کہ گھٹنے نہ پائیں آخرت کے بینگ بیلنس پر اتنے غافل ہیں اتنے غافل ہیں کہ امام بارہ بنانا ہو تو رسید دیکھتے ہیں کس نے دیا کتنا دیا مسجد میں کون کتنا دیتا ہے ہم آپ دیکھ کے مت دو چھپا کے دو سلام آدم حمد و آل محمد پوری توجہ دانے کے رامی اب ایک بات اور میں ارس کرتا پوری توجہ یاد اکھے گا تو عصانہ ثواب کرنا ہے اور ہمیں آخرت کے لئے کرنا ہے مجلس نجات ہے ماتب نجات ہے ازاداری نجات ہے دیکھیں ایک بات اور میں کہوں گا بڑی تلخ ہے شاید ہمارا نوجوان ہمارے بزرگان ناراض ہو جائیں اور میں ناراضگی کی پرواہ رہا نہیں کرتا اللہ کی پرواہ کرتا ہوں وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے ممبر حق بیانی کی جنگہ ہے مگر آج کے زمانے میں ممبر پہ آنے کے بعد اب جو حالات ملکے ہیں میں نام نہیں لے سکتا ممبر سے غیبت ممبر سے شکوا ممبر سے لوگوں کے الزام تراشیاں بھئی ممبر یہ کہتا ہے پوری طور ممبر یہ کہتا ہے جو ممبر کا حق ہے یہاں آؤ تو سج بولو یہاں آؤ تو حق بولو یہاں آؤ تو اصلاح کرو یہاں آؤ تو دینداری بناو یہاں آؤ تو ان کے ساری کے ساتھ آؤ اس ممبر پہ آنے کے بعد یہ مت کہنا ہم سے بڑا عالم نہیں ہم سے بڑا ذاکر نہیں ہم سے بڑا خطیب نہیں یہی تو موجزہ ہے ممبر کا اگر آیت اللہ سستانی بھی اس کمار کے مہمبارے میں آئیں گے مجلس پڑھنے کا انہیں مہمبارے ہوگا کہ مولانا پڑھیں گے تو یہ نہیں لکھیں گے آپ حضرات آج کی مجلس مولانا آیت اللہ سستانی پڑھائیں گے کہا جائے گا پڑھیں گے اب سمجھ گئے آنے کے بعد کیا ہوگا آج کی آیت اللہ سستانی صاحب مہمبارے ہوگا بڑھائیں گے رہبر انقلاب بھی آئے آیت اللہ خامنائی تو یہ نہیں چھاپیے گا آج کی پڑھیں گے میں نے کہا مرجے وقت ہے انہیں پڑھنے دو کہا سنو جہاں پڑھنا پڑھانے کی بات الگ ہے ممبر پہ آکے پڑھایا نہیں جاتا پڑھا جاتا ہے سلام آدھر محمد وعالمہ جس دن یہ احساس ہو جائے اس دن حق ممبر عدا ہو جائے یہ خیال ہونا چاہیے قوم کو بھی سماج کرو ایک بات میں اور کہتا ہوں آج کل مجالی سے عزائے حسین بنا میں عصال سواب نوجوانوں یاد رکھ لینا مجالی سے عزائے حسین اب چہلوم جو ہوتا ہے نا مقابلے میں ہوتا ہے بھیڑیا کس میں ہوگی بھیڑیا بھیڑ کس میں ہوگی کون آئے گا تو بھیڑ مجمع لے کے آئے گا دیکھیں ایک بات یاد دکھیں مجلس مجمع کی موتاز نہیں ہے مجمع مجلس کا موتاز نہیں ہے مجلس مجمع کی موتاز نہیں ہے ہے نا میں دیکھیں تجربہ بتا رہا ہوں آج کل چالیسویں کی مجالیس میں اکثر کتابیں تخصیم کی جاتی ہیں کی جاتی ہیں نا تخصیم کی جاتی ہیں کتابیں تحفت العوام وظائف توزی جانماز نحجر بلاغہ چودہ ستارے ضرورت آپ کو ہے تو ہونا چاہیے کہ نہیں آپ کے گھر میں تحفت العوام کی ضرورت آپ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہے نا کم سے کم ایک ایک گھر میں تجربہ بتا رہا ہوں دیکھیں ہوئی باتیں ایک ایک گھر میں دردس وظائف العوام پڑی ہے پان اللہ پانچ پانچ تو فتعلوام پڑا ہے کوئی دیکھتا نہیں گھر پڑی ہوئی ہے بہتر ہے اس کتاب باتنے سے کہ قوم کے ایک بچے کو لے لو پڑھا کے انجینئر بنا دو دیکھتا نہیں دیکھتا ہے ڈکٹر بنا دو انجینئر بنا دو ڈاکٹر بنا دو آئی ایس بنا دو آئی پی ایس بنا دو اممہ کی خواہش کتاب بڑھ جائے بٹیا لکھ نو میں رہتی ہے اب ماں میں کی کتاب بڑھ جائے پتا چلا جس نے پاتا اس نے خودیں کبھی نہیں پڑھا اس نے خود نہیں پڑھا ایک صاحب سے ایک صاحبہ نے مجھے لکے کتاب دیا کہ مولانا صاحب جس سور فاتحہ پڑھ دیجئے گا کیا ہوا کہ اببہ مر گئے تو ان کو کتاب میں نے پڑھا میں نے کہا تمہارے بھی جانتی ہو کہ نہ مولانا صاحب دربی نہ پڑھے ہیں ہم کا بھی کتبیہ چاہے باتے ہو ہم نے لیے اببہ تمہارے مرے پڑھے ہاں 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 تم بھی تو پڑھنا جانو اس لیے نوجوانوں قوم کی ذمہ داری صرف مولوی کی نہیں ہے بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں علماء نے تقریر نہیں کیا علماء نے تبلیغ نہیں کیا بھئی قرآن شیخ کے کہہ رہا ہے اے ایمان مالو جب روزے چمہ کی نظر دی جائے تو دھوڑ لو یا چلتے نہیں لوگ دھوڑنے کی بات تو لگ ہے چلتے نہیں لوگ دھوڑنے کی بات الگ ہے ہے نا قرآن کی تو مان نہیں لے مولوی کی کا معنی ہے سلواز محمد و آل محمد ہر انسان کی ذمہ جتنی مولوی کی ذمہ داری ہے شریعت جاننے کی بتانے کی اتنی آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہے یا نہیں ہے تقریر آپ کو نہیں جاننا ہے واجبات نماز آپ کو نہیں جاننا ہے مولوی بتائے گا شکیات نماز نہیں جاننا آپ کو مولوی بتائے گا اب تو قوم کا عالم یہ ہو گیا میں نام نہیں لوں گا عالم یہ ہو گیا اس کرونا میں کہ ایک بستی میں دو بھائی مر گئے اسی یوپی کا واقعہ نام بھی نہیں لوں گا دو بھائی مر گئے عالم یہ ہوا بڑے علیہ لیے قوم کرتی ہے زبان سے یا حسین کربلا میں ہم ہوتے ہوتے تو بھاگ جاتے کرونا کے ڈر سے ازاداری تو چھوڑ دیا کرونا کے ڈر سے ازاداری تو چھوڑ دیا یہ جنگ میں جاتے گھردن کے ٹانے یہ تو زبانی وعدہ ہے پوری توجہ لوگ میت چھوڑ کے پورا گاؤں بھاگ گیا صرف اس کا ایک بھتی جا رہا اور تین غیروں نے ہری جن نے جنازہ اٹھا کے وہاں قبر پہ پہنچایا ایک طرف تو یہ کہ موت اور زندگی کا مالی خدا ہے علی کے ٹھوکر سے مرتز زندہ ہوتا ہے اکرونہ سے تنا دور اتنا خوف لوگ گرتے ہیں موت آجائے گی موت آجائے گی موت سے وہ بھاگے جو علی سے بھاگے مرنا ہے نا موت ملاقات علی کا نام ہے ایک بات میں پوچھتا ہوں انہوں سے بتائیے گا اور اگر اس مذہب میں یہ کوئی کہہ دے کہ فرش پہ مرض آتا ہے میں چھوڑ دوں گا فرش کو اس فرش پہ مرض نہیں آتا شفا آتی ہے اس فرش پہ مرض نہیں آتا شفا آتی ہے شفا اس لیے آتی ہے جہاں زہرا ہے وہاں شفا ہے سلواتر محمد و آل محمد بچو بچو احتیاط کرو جو میڈیکل نے بتایا وہ احتیاط کرو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ احتیاط مت کیجئے شریعت کہتی ہے احتیاط کیجئے مگر کچھ لوگ احمق آج کل عالم بھائی ایسے بھی ہیں کوئی تو کہے مائلش میں جائیں اپنے کوئی حلاقت میں ڈال دیں بازار میں حلاقت نہیں ہے آفیس میں حلاقت نہیں ہے شادیوں میں حلاقت نہیں ہے فلائٹ میں حلاقت نہیں ہے فرش اعظہ پہ حلاقت ہے فرش اعظہ حلاقت کا نام نہیں ہے نجات کا نام ہے سلامہ در محمد و آل محمد ہمیں مرنا ہے مرنا تھوڑی ہے موت برحق ہے اس سے کوئی انکاری نہیں ہے مگر موت کے معنی فنانی ہے موت کے معنی مٹنا نہیں ہے موت کے معنی دفعہ نہیں ہو جانا ہے موت کے معنی بقا ہے زندگی ہے اللہ نے پہلے کیا خل کیا سوال آپ کے ہاتھوں میں موت کے حیات موت تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں جو چیز باقی رہنے والی ہوتی ہے اس کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے اور لا تذکرہ کر رہا ہے میں نے کہا مابود ہم تو مر جائیں گے چاریس سال پچاس سال 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 کے بعد جب نہیں میرا مابود آواز دے نادان کچھ وہ ہیں جو مر جائیں گے میں نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ کچھ وہ بھی ہیں جو چلتی پھرتی لاش کے معنی ہیں قرآن گواہ ہے لاش کے معنی ہیں کچھ وہ ہیں جو مر کے زندہ رہیں گے بظاہر ہم مرے جب مرے ہم نے لوگوں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ نبی کو مانتے ہو کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہا اچھا نبی کو مانتے ہو کہا ہاں کہا اچھا نبی نے تو کہا ہے کہ علمہ حاصل کرو کہاں سے یہ تو جواب آپ دیں گے کہاں سے مہد سے کہاں تک لہد تک جو سب مر جائے گا تو پہے گا یہ تو نبی کہہ رہے نا تحزیل صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کہہ رہا ہے نبی کی بات تو یقین ہے نفی کے بعد پر یقین ہے مسلمانیں کیسے رہیں کہا ہے کہا تو جب بچہ پیدا ہوا کسی بریلوی بھائی کیا دیکھا جلدی سے بلایا موجین کو چلو ہاپی جی اجنیا دے دو دوبندی حضرات کیا آیا وہاں بھی اہل حدیث کیا آیا وہ بھی سب آزان دے رہا ہے شیعہ کے ہاں پیدا وہ بھی ہم نے کہا ہاں سب نبی کو مانتے ہیں وہ بھی مہد میں پڑھایا وہ بھی مہد میں پڑھایا وہ بھی مہد میں پڑھایا اب سوچا کہ رسول نے کہا ہے کہ لہد میں جب اب دیکھتے رہے اب دیکھتے رہے کہ اچھا آزانیا تو وہاں ہوئی جب مر گیا تب انتظار میں رہے کرے لہد وانے کب پڑھائے گا اٹھایا لے گئے قبر میں لٹایا اس کے بعد خوشبو ڈال دیا کیوڑا جل گلاب جل اتر اچھا ہم نے کہا اچھا ہو گیا کہاں تختہ پلٹ دیا ہم نے کہا اچھا ہے تو مہد میں پڑھایا لہدوئے میں نہیں پڑھایا اچھا ہے کہاں ہم نے کہا ہے اس کے والا مر گیا ہے چھوڑے چلو دوسرے والے کے ہاں گئے اس کے کے ہاں بھی وہی تیسرے والے کے ہاں گئے اس کے کے ہاں بھی چوتھے والے کے ہاں آئے اچھا یہ امام جعفر صادق والا ہے اچھا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام والا ہے کہا ہاں ہم کہا آپ تو یہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہ پڑھاتا ہے یہ نہیں پڑھاتا ہے اب جب دیکھا لے کے آیا تو وہاں بھی مہد میں پڑھایا تھا یہاں جب لیٹا ہلا تو کہاں مولی صاحب ادھر آئیے کہا کیا ہوا کہا پڑھئے کہا کیا پڑھیں کہا اسمائی فرم اسمائی فرم اسمائی فرم میں نے کہا رہے کیا پڑھ رہے آپ یہ کیا ہو گیا کہا نبی کے حدیث یاد نہیں ہے علم حاصل کرو محط سے لہے تک محط سے لہے تک اب پتا چلا سم مر جاتے ہیں ہم زندہ رہتے ہیں اگر زندہ نہ رہتے تو علی قبر میں نہ آتے سلام آدھر محمد وآلہ اگر زندہ رہتے ہیں دہا ہم مرنے کے لیے نہیں ہم زندگی کے لیے تو میرے نوجوانوں میری انجمن کے ذمہ دار ہو کم سے کم یہاں تین انجمن کے ذمہ داران ہیں ہے نا ماشاءاللہ تین انجمن کے ذمہ داران ہیں وہ بھی گلزار کے بھی یہ جتنے ہیں سب گلزارِ علی کے پروانے ہیں اب چھا ایک بات بتائیے کہ سب کا مقصد دیکھئے نا ہے نا دیکھیں ہم عزاداری کے دشمن نہیں ہیں عزاداری کے مخالف نہیں عزاداری کا مخالف وہ ہوتا ہے جس کی نسلے میں کمی پائی جائے ہمیں یقین ہے کہ ہماری نسلے میں کمی نہیں ہیں ہم عزاداری کے وفادار ہیں مگر ایک بات اپنے نوجوانوں سے ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو پن لکھ کے جب فرش پر بیٹھو گے نا ایجوکیٹڈ بن کے تعلیم یافتہ ہوکے تو پڑھنے والے کوئی مزہ آئے گا سننے والے کوئی مزہ آئے گا یہ چودہ سو تیتالیس ہے نا تین انجمن کے ذمہ داروں آج اس فرش پر صرف اتنا تیہ کر لو کہ ایک غریب یتیم بچے کو ہمیں ہائیجیک کرنا ہے لینا ہے اور اسے پڑھا کر کے انجینئر یا ڈاکٹر بنانا ہے یہ خیال چچا معذرت کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ آئیے راچی میں دکھاتا ہوں نہیں دیکھئے بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی آپ یاد رکھئے جہاں پہ مریض ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جہاں مریض ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر ہوتا ہے اب یہ بات جا لگئے ہیں مخالف علی کے درمیان علی والا ڈاکٹر بن کے جاتا ہے مریض بن کے نہیں جاتا ہے سلماتر محمد وعالمہ پورے توجید ہیں سامنے ہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں مسجد جعفری اراجی ایک بہت چھوٹی جنگہ ہے علیم بھائی گئے ہیں دیکھا ہے اس مسجد کے مومنین مسلیان مسجد نے تین بچوں کو انجینئر بنایا دو کو بی فارما کرا کر کے اسے برسر روزگار لگایا چار بچوں کو بی ایٹ کرایا گیا کون باہر سے نے صرف مومنین مسلیان مسجد ہے نا اگر یقین مانے اس عزاء حسین میں انجمن کے ذمہ داران صرف ماتم کی ذمہ داری مت لیں آپ نہیں کریں گے تو ماتم بن نہیں ہو سکتا ماتم کا سواب ہے مگر اسی ماتم میں ایک ایشو ایک ضابطہ یہ بھی بناو کہ ہماری انجمن اپنی قوم سے جہالت کو ختم کرے گی دوسری چیز سن لیجئے جو ہمارے کہاں اقتصادی حالات خراب ہوئے اس کی وجہ یہ ہوئی ہماری قوم خود غلط ہو گئی ہم ڈاکٹر بنے دوسروں کا خیال نہیں کیا ہم ہیڈیر بنے دوسروں کا خیال نہیں کیا ہم بنے اگر ہم بے غرض ہو جائیں خدا کی قسم ہم اگر بے غرض ہو جائیں بے غرض کی ہو کے زندگی گزاریں ہمیں اگر اللہ نے مقام دیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم سے کم ایک گیرے ہوئے کو اٹھا کے یہاں بلندی پلاؤ مرکہ خیال تو یہ میرے مقابلے میں فلاں کا بیٹا کیسے ہو جائے گا خیال تو یہ ہے خیال تو یہ ہے یقین مانو خدا کی قسم ہمارا اسٹیٹر سے ہم سے بلند نہیں ہوگا ہر حسینی کا دیشہ جیسے اسٹیٹر سے بلند ہوتا جائے گا وہ تیری قوم بلند ہوتی سنی جائے گا اس لیے قوم کے نوجوانوں سے میرا میری اپیل و گزاری شاید ہے کہ اگر تمہیں امبیئے اور ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے ہو تو بننے کے بعد کم سے کم خیال کرنا اگر اللہ تمہیں آئی آئی ٹی کے ذریعے سے تمہیں بلندی پلے جائے تو سوچ لینا کچھ نہ بناو قوم کے ایک بچے کو اٹھانا تا کر کے لے جا کے سرویس دے دینا روزی دے دینا روزگار دے دینا جب یہی بچے ترقی کریں گے تو ازاداری میں فروغ ہوگا ماتب میں فروغ ہوگا مگر سنو 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 مگر یا اللہ لیلہ لیلہ سین انجینئر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد ایسا نہ ہو پہلے ایسے ماتب کر رہے تھے تھوڑا سا شیٹر سائل ایسے ماتب کر رہے تھے اہدہ لیتے جاؤ ازاداری کی پہچان بنتے چلے جاؤ جب لوگ دیکھیں گے انجینئر ماتب کر رہا ہے ڈاکٹر ماتب کر رہا ہے فرصفی ماتم کر رہا آئیس ماتم کر رہا تو لوگ کہیں گے یہ قوم پڑھی لکھی قوم تو ہی ہے بہراللہ کا شکر ہے موجزہ ہے یہ ہماری قوم پہ اتنے حالات قوم کے اتنے حالات ملک کے بگرنے کے بعد بھی غیروں کے زبان پہ اتنا تو ضرور آج تک ہے یہ علی کا کرم ہے مولا کا کرم ہے جیسے ہی لفظ شیعہ آتا ہے جاہی تصور نہیں کیا جاتا پر حالی کھا تصور کیا جاتا ہے اسے بڑھاؤ اسے آگے بڑھاؤ مدد کا جذبہ رہا بھائی بھائی کا خیال کرے عزیز عزیز کا خیال کرے دوست دوست کا خیال کرے رشتدار رشتدار کا خیال کرے تب یہ معاشرہ یہ سماج برسکتا جب یہ بڑھے گا تو میری قوم ترقی کرے گا قوم میں ایجوکیشن آئے گا قوم تعلیم یافتہ بنے گی اور جب قوم تعلیم یافتہ بنے گی آئیے سے ایک بنے گا نام پوری قوم کا یعنی شما بن کے ثابت ہوگا مگر ہم لوگوں کو وارڈ ساپ سے لڑنے سے فرصت ہی کہا اب تو یہ عالم ہو گیا اب تو یہ عالم ہو گیا یہ سب دیکھیں مول بھی پڑھتا عورتہ نہیں اس لیے بچارہ نہیں پڑھتا گاب بلے بے نہیں کیجئے گا پھر یہ تو بکواس پڑھ کے چلا گیا آج کلکہ نوجوان ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دین بھر کتاب پڑھئے ایک زندگی کا معمول بنا لیجی کہ یہ دنیا بھر کے یہ جھوٹے سچے مکار بھیج رہے ہیں الٹے سیدھے میسج ان سے بہتر ہے کہ ایک دن میں یہ یاد رکھ لو کہ ہمیں ایک امام کی روایت یاد کرنی ہے ایک امام کا قول یاد کرنا ہے وہ پورا دین عبادت میں بھی گزرے گا اسلام میں بھی گزرے گا ہے یا نہیں یہ بھی ہونا چاہیے مگر ہم اس میں ہم بھی ہیں ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا چسکا و نشاہ ہے وارس اپ کا چاہ یہ بتائیے آپ چچاس دوانے مزرگ ہمارے ہیں دعائیں چاہتے ہیں یہ بتائیے جب آپ لوگ بچپنے میں تھے جب سو کے اٹھتے تھے تو کون سا وارس اپ چلاتے تھے الحمدلہ شفیز آپ آپ کی عمر میں بھی یہی رہا ہوگا بچپنے میں ہم لوگوں تک تو تھا کہ جب آگ کھلتی تھی تو لوگ کہتے تھے بیٹا آگ کھلے تو دونوں ہاتھ اٹھانا اللہ علیہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ علیہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ اللہ اس کے بعد ہم لوگ چوم لیتے تھے کیا کرتے تھے چوم لیتے تھے اس کا دو فائدہ ہوتا تھا ایک تو عبادت بھی ہوتی تھی اور کلمہ بھی ہو جاتا تھا ہے نا اور چہرے کی نا حسد بھی دور ہو جاتی تھی وہ بھی دور ہو جاتی اچھا جب ہم صبح ہی آلِ محمد سے کریں گے تو دین اچھا نہ گزرے گا تو برا گزرے گا مگر بہرحالی یہ چیز تو سب سے خطب ہم سب کی خطب ہوگئے ایسا نہیں میں کہوں گا نہیں میں اس میں نہیں ہوں آنکھ کھلی نہیں کہاں ہے سب کی عادت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں ہوں اس میں تو یہ جہاں چیز اچھی ہے وہاں بری بھی اچھائی سے فائدہ اٹھاؤ برائی سے بچو ہے نا دیکھئے ہمارے بھائی تشریف لائے اس بارگاہ کمہار ہے نا ان کے آنے کا مقصد یہاں کیا ان کے آنے کا مقصد کیا ہے بھائی بڑی اچھی بات باگش تیواری نے کہی تھی نہ خدا ہم اس کے مارے نکلے بھائی صاحب باگش تیواری پندیت غازی پور سے کہتے ہیں نہ خدا ہم اس کے مارے نکلے گھر سے نکلے تو طوفا کے سہارے نکلے منا بھائی بیٹھئے آپ کو میں ایک شیر سناتا ہوں نہ خدا ہم اس کے مارے نکلے گھر سے نکلے تو طوفا کے سہارے نکلے میرے یارب میری کشتی کو بس اتنا سہارہ دے دے ڈوبے کاشی میں تو کاؤسر کے کنارے نکلے ڈوبے کاشی میں تو کاؤسر کے کنارے نکلے سنیے ازانے کے راہ میں اب یاد رکھئے گا پوری توجہ انگریزوں کے مقابلے میں بہار سے جو نمک آندولن مہاتمہ گاندھی نے کیا تھا بہت توجہ بہت توجہ بہت بتائیے چھوٹا سا لشکر مہاتمہ گاندھی لے کر کے بہار چلے تھے بہت توجہ بہار چلے تھے انگریزوں نے سپاہیوں نے پوچھا گاندھی جی آپ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں یہ بہت توجہ بہت توجہ لشکر لے کے آئے ہیں آئے ہیں بہت توجہ بہت توجہ لشکر لے کے اس سے کیا ہو جائے گا سلام کرتا ہوں اس کمار کے مامبارے میں مہاتمہ گاندھی نے ایک ہی بات کہی تھی یہ مارک یہ راستہ میں نے خسین سے سکھا یہ مار گئے ہم نے خسین سے دیکھا اور یہ تو کہہ دوں کہ امام حسین کے آستانے پر آ کر منوائی نے اس بارگاہ میں آ کر یہ دنیا کو میسیج دیا ہے کہ دنیا دوسرے ناموں پہ بچ سکتی ہے حسین کے نام پہ نہیں بچ سکتی حسین کے نام پہ نہیں بچ سکتی اس لئے کسی دیوتا مہان نے دوسرے ملک سے بھارت میں آنے کی تمنہ نہیں کیا بھارت میں آنے کی تمنہ نہیں کیا مگر سنیے امام حسین کا جملہ پوری توجہ دانے گرامی اور وہ جملہ رسول خدا کا صاحبان المفہم ہے اللہ کے نبی نے اس ہندوستان سے پیار کتنا کیا تھا ایک بات کہا کرتا ہوں یاد رکھنا ساری دنیا میں یزید پیدا ہو سکتا ہے ہندوستان میں یزید پیدا نہیں ہو سکتا ہے محمد صاحب نے محمد صاحب نے نبی نے کیا کہا تھا ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے حسین نے کیا کہا میں بھارت جاؤں گا انڈیا جاؤں گا بھئی انڈیا میں اپنا زبان کہہ رہو میں بھارت جاؤں گا اب سمجھے یہ حسین کی آتما کا نام ہے بھارت حسین کی خواہش کا نام ہے بھارت اور جو حسین میں حسین اس ملک میں آنا چاہتے تھے اس کی وجہ کیا تھی پاکستان میں نہیں کہا آئی آئی کہا سمجھے ہیں افغانستان میں نہیں کہا اس بھارت میں کیوں کہا اس کی صرف وجہ یہ تھی حسین بھی جانتے تھے پاکستان میں عزید پیدا ہوگا ہندرستان میں عزید پیدا نہیں ہوگا سلوات محمد و آلہ آپ سے کہیں زیادہ ازاداری ہندو بھائی مناتے ہیں ہندو بھائی مناتے ہیں یہ تو نیتاؤں نے ہندو مسلمان باٹھ دیا نا ورنہ ہم سب تو ایک ہی محبت و پیار والے تھے آپ اسی ہمارا نانیال دھپری میں ہے ہم لوگ ایک گھر صرف ایک گھر ہمارے آس پڑوس میں جتنے بھائی ہیں وہ سب تھاکر لالا لوگ ہیں پنڈیت لوگ ہیں ہم لوگ انہیں ماما کہتے ہیں جب بابری مسجد کا دنگا ہونے لگا نا بھائی یہ آپ کے شندولی میں تو ہمارے تمام لوگا ایک گھر ہمارا واحد ایک گھر میرا بھائی وہاں تھا صرف اور کوئی نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ ہم گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں حالات خراب ہیں لوگوں نے آکے کہا مرنا جینا ایک ساتھ ہے یہ کیسے ہوگا تم چلے جاؤ گے کچھ بات ہوگی تو پہلے ہم مریں گے اس کے بعد مریں گے دیکھیں یہ ملک ایسے گنگا جمعن تہذیب کے ساتھ ساتھ محبت اور اخوت کا ہے اور یہ بھارت وہ ملک ہے یاد رکھے گا لوگ باتیں بٹے گا نہیں میں نے ایک بات کہی تو ہو سکتا مرنا صاحب یہ سوچنے لگیں کہ مولانا صاحب یہ کہاں سے آئے تھے جو یہ کہے کہ چلے گئے کہ بھارت میں یزید پیدا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے پڑھے لکھے حضرات ہیں یہاں پہ یزید کی کہاں کہاں حکومت تھی یہ نوجوانوں کے حوالے سوال یزید کی کہاں کہاں حکومت تھی دنیا کے تین تہائی حصے میں یزید کی حکومت تھی آئے 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 اور جو اس کا بارڈر ملتا تھا نہیں پہنچے یزید کی حکومت کا جو بارڈر ملتا تھا وہ اچھا ہوا کہ پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا اس لیے اس کی سبب وہاں ملتی تھی بھارت سے نہیں ملتی اس لیے کہتا ہوں کہ اس ملک میں امن و شانتی ہے یہ مہمبارہ علیم بھائی نے بتایا کہ غیر مسلم کا موجہ ذاتی ہے مہمبارہ اور آپ کو میں بتاؤں اسی یوپی کا واقعہ ہے بس میں مسائد پہ آ گیا کہ حلور کا نام سنا ہوگا ایک سکھ تھے پنجابی تھے انہیں بیٹا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ ذلجنہ نکلتا کسے نے کہا انہیں پنجابی صاحب کو کہ جاؤ داہا سے مانگ لو داہا سے مانگ لو برحال وہ بچارے ہار چکے تھے آئے بیٹا پیدا ہوا اگلے سال جب آئے تو یہ کہا کہ بینا بیٹا بیمار ہے مر گیا لیے ہوئے تھے اسی وقت دم توڑ لیا دیکھیں یقین کہتے ہیں اس کو انہوں نے ذلجنہ کے نیچے ڈال دیا اور اس پنجابی کا جملہ یہ تھا کہ زندہ لے کے آیا تھا زندہ ہی لے کے جاؤں گا مردہ لے کے نہیں جاؤں گا اور چند قدم آگل گھوڑا پڑھا وہ بچہ پھر حرکت میں آ گیا وہ لے کے گیا پس میں نے مسائب شروع کر دیا آپ کسی بنا رس کا واقعہ مولانا زفرسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ گائے گھاٹ مندینوں کا علاقہ ہے یہاں کا جو سب سے بڑا ذلجنہ کا جلوس جو چھے محرم کا تاریخی جلوس ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب چلا پرحلات گھاٹ سے تو میں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں اپنے آگوش میں بچوں کو لیے ہوئے تھیں اور بچے چیخ رہے تھے تڑپ رہے تھے گرمی کا زمانہ تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لکشوان کو روکا کہا روکو یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو اتر کر کے مولانا صاحب نے پوچھا اللہ رحمت ناظر کرے ان پر کہ پوچھا کیا وجہ ہے بچوں کو کیوں نہیں پانی دودھ پلا رہی ہو تو ان ہندو عورتوں کا جملہ تھا کہ مولانا صاحب جب تک حسین کے داہا کو میں شربت نہیں پلا لیتی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی یہ ہے حسین سے محبت یہ ہے حسین سے عقیدت میں نے ملس تمام کر دی اجزانِ گرامی کربلا میں اتنا اتیاچار ہوا کربلا میں اتنا ظلم ہوا کہ انسانیت آج تک شرم سار ہے اس لیے کہ آج ہندوستان میں اگر ایک بچہ اجزانِ گرامی روتا ہوا کسی آغوش میں ہو جائے چار لوگ کھڑے ہو جائیں گے کیا ہوا اس بچے کو کسی نے کہا کہ بچہ پیاسا ہے لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے نہ دھرم پوچھیں گے نہ مذہب پوچھیں گے نہ نسل پوچھیں گے نہ رنگ پوچھیں گے مگر حائرِ کربلا میں اتنا ظلم ہوا کہ چھے مہینے کے بچے چھے مہینے کے بالک جنابِ علی اصغر کو بجائے پانی دینے کے ہرمولا کے تیر سے شہید کر دیا گیا اے عزیزانِ گرامی یہ یقیناً حسین کا وہ لادلہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا اللہ 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 نہ کرے کسی کا باپ اتنا غریب ہو جیسے کربلا میں میرا مظلوم امام حسین غریب ہو گیا اے عزادارو جیسے ہی حسین لے کے آئے ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے دو جملے اور میں اس تمام کر رہا اے عزادارو لانے کے بعد آواز دیے ظالموں میں تمہارے نگاہوں میں خطاکار ہوں بچے نے کیا خطا کیا ہے عزیزوں جب ظالموں نے پانی نہ دیا تو اے عزادارو اگر ہمارے ملک میں کوئی آدمی ہوتا تو جلتی زمین پہ بچے کو نہ لٹاتا لٹا دیتا تو قیامت ہو جاتی ہائے عرب کی وہ جلتی ہوئی اس کے بعد بھی ظالموں کو ترس نہ آیا حسین نے بچے کو لیا ایک بار جیسے ہی حرم اللہ نے تیر جوڑا علی ازگر نے ہمک کر کے آواز دی اے بابا علی ازگر سرمندہ ہے اممہ نے وعدہ کیا تھا بیٹا ازگر تیرے رہتے ہوئے تیرے بابا پہ آس رائے اے اممہ ربا تیرے بچے کا ننہ گلا تین بھال کا تیر برداشت نہ کر سکا اما مجھے معاف کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِمْ تَسْلِيمًا لِعْمْرِ بارِ اللہ محمد وعالِ محمد کے صدقے کو فعل میں ہم سب کی حاضری کو اس عبادت کو اس ذکر کو قبول فرما اے میرے مالک دشمنانِ عزا سے عزا کو محفوظ فرما بارنے مالے اس ملک میں یک جہتی بھائی چارگی امن کو پروان چڑھا بارنے والے اس ملک کو اور زیادہ ترقی عطا فرما بارنے والے غربت ہمارے ملک سے دور ہو جائے پروردگار بحق قفہ محمد وعالی محمد الرسول جہاں جہاں فرزندانِ آشقانِ رسول والے رسول ہیں پروردگار ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما بارنے والے ہم سب نے یک جہتی اتحاد اتفاق فضا کو ہموار فرما ہمارے نائبین امام مراجع الزام قطولِ عمرتہ فرما بارنے والے ان کی حفاظت فرما روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما بارنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما آپ رسول فاتحہ پڑھ کر اور قلح اللہ کی طلاح سلما کے مرہومین کو سارے ثواب فرمائیں بسم اللہ رمان رحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یوم الدین سرات اللہ رحیم بسم اللہ رحیم بسم اللہ رحیم بسم اللہ رحیم ملی سیزا کا ثواب جو مومنین کی طرف سے درود پاک کی تلاوت کی گئے اس کا ثواب مرہوم بند حسن ابن مظفر حسین حاسم علی ابن ساق علی کی روح کو حسال ثواب کیا جاتا ہے اللہ مصول محمد وآل محمد اللہ مصول محمد وآل محمد 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 یا محمد محمد یا محمد فلم محمد یا محمد محمد وا سکر موسیقی